خوش آمدید ناظرین اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں آج کی سہری نشریات کا آخری سیگمنٹ راہ نجات آج چونکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کا دن ہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے قصے آپ کے سامنے بیان کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عورتوں پر فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسی کہ سرید کی فضیلت تمام خانوں پر ہے اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے ملہ علی قاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرید سے اس لیے تشبیح دی کیونکہ یہ عرب کے خانوں میں سب سے افضل خانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے حضرت ربیہ بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم مجھے مکھن ملی خجور سے بھی زیادہ محبوب ہو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حمیرہ تم مجھے مکھن اور چھوہارے ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہو وہ مسکرا کر کہنے لگیں اے اللہ کے نبی آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کر کھانے سے زیادہ محبوب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا حمیرہ تمہارا جواب میرے جواب سے زیادہ بہتر ہے الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بحیثیت مثالی شوہر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کرنا آپ کو اٹھ کر بوسا دینا آپ سے پیار بھرے انداز میں گفتگو کرنا آپ کے ان تمام جو ہماری ازدواجی زندگی کو بہتر انداز سے گزارنے کے سناری اصول ان میں پوشیدہ ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلوت ہو یا جلوت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات ہو یا معاملات الغرض آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے ہر گوشے میں ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے آج اس سہری نشریات سے مجھ سمیت ہماری پوری ٹیم سلیمان سایانی نور فاطمہ کو دیجئے اجازت انشاءاللہ کل ایک نئی ٹیم نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات تب تک کے لیے اللہ حافظ رنگ و نور کی بارش ہر جا رحمت ہی رحمت ہے ہر پل ہر مسجد ہر گھر میں رونک برکت ہی برکت ہے ہر پل کر لے اپنی برکت کتا اس نامے کچھ سامان انوار رمضان ہر سو انوار رمضان انوار رمضان ہر سو انوار رمضان